سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں جی جو فجر کی نماز ہے مغرب کی نماز ہے عشاء کی نماز ہے اس میں ہم کس طرح قرآت کریں ہمارا لہجہ کیسا ہونا چاہیے ہماری روانگی کیسے ہونے چاہیے تو اب یوں سمجھئے جیسے میں فجر کی نماز میں قرآت کرنا ایک ہی لہجے کے اندر آپ نے تلاوت کرنی ہے اپنی آواز کو ادھر ادھر نہیں ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدین السراط المستقیم سراط الذین انعنت علیہم وعیر المغضوب علیہم ولم ضاللین کوئی بھی سرطہ پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم والسلام والطارق وما ادر Jonah کما اطارق نجم الثاقب ان كل لفس لما عليها حافظ فَلْيَنْزُرِ الْإِنسَانُ مِنَّا خُلِقَ خُلِقَ مِنَّا اِنْ دَافِقَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ السُّلْبِ وَالثَّرَائِبَ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرِ يَوْمَ تُضْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ بِالْقُوَةٍ وَلَا نَاسِرٍ والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدر إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْدٌ وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِلِ الْكَافِرِينَ أَنْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ایسے کر کے ایک ہی لہجے میں ہم نے سور فاتحہ پڑھنا ہے اور ساتھ کوئی سورہ دیکھیں سور فاتحہ میں پھر سے پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد وإياک نستعیم اہدین السراط المستقیم سراط الذين أنعنت عليهم ایسے کرتے رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد وإياک نستعیم اہدین السراط المستقیم سراط الذين أنعنت عليهم اگر غائر المغفوب عليهم والا الظالمين کے اوپر آواز کو اٹھانا ہے دیکھئے آواز کو اٹھانا ہے اب دیکھئے میں الحمد للہ پھر سے پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعیم اہدین السراط المستقیم سراط الذين أنعنت عليهم وعیر المغفوب عليهم ولم غالین صدق الله العظیم